نہیں آزادی ہے محفوظ ہے محفوظ ہے ادھر ابھی ادھر مطلب مسلمان جو ہے مشکلات ہیں ان کے لیے نا جی بلکل کوئی ازادی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہونے ان پر تو ظلم ہو رہا اور انتہائی ظلم ہو رہا ہے سچی بات کو بتاؤں جو یہ پاکستانی کشمیری ہیں وہ بھی پاکستانی سے نفرد کرتے ہیں ہم اس کو ریپلے کریں ہم چیر کے رکھ دیں گے پھار کے رکھ دیں گے نمسکار دوستو انڈیا اور پاکستان 1947 میں آزاد ہوئے تھے تب سے دونوں دوشے کو بیچ میں تین سے چار بار جنگ بھی ہو چکی ہے یہ ساری جنگیں کشمیر کو لے کر ہوئی ہیں جہاں آج ہی پاکستان کی سوئی کشمیر پر گی اٹکی ہوئی ہے وہیں انڈیا پوری دنیا میں نئے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے پاکستان میں یہ تک آ جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کشمیر کو لے کر رہی رہیں گے وہاں کے پولٹیشنز نے اپنی پبلک کو ایک جمین کے ٹکڑے کے پیچھے لگا رکھا ہے کبھی کبھی کوئی نہ کوئی یوٹیبر کشمیر پر پاکستانیوں کا انٹریو لیتا ہی رہتا ہے اور آپ کو ان کے جواب سن کر ہسی ضرور آئے گی اور آپ کو تو پتائیے یہ پاکستانیوں کا سپنا کبھی پورا ہونے نہیں ہوالا ہے اور پاکستانیوں کے یہ سمجھنا چاہیے پاکستانی کرومی کو دیکھ لو اور سپورٹسمن کی حالت دیکھ لو کرکٹ ہو یا کوئی دوسرا سپورٹس ہو نیچے سے نیچے ہی جا رہا ہے تو چلیے آپ بھی ان کے آگے جواب دیکھئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کشمیری لوگ ہیں انڈیا کشمیر کے لوگ ہیں جمعی کشمیر کے مسلمان ہیں کیا ادھر ان کو ازادی ہے کہ نہیں ہے نہیں ازادی ہے محفوظ ہے مطلب جو انڈیا کشمیر مسلمان ہیں کشمیری ہیں وہ ادھر محفوظ ہیں آپ کو کیسا لگتا یا جو 370 ہٹایا گیا ہے انڈیا سے پہلے 370 لگائی گیا پھر 370 کو ریزولت کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایس کیٹنے سے ادھر کے کشمیریوں میں کشمیریوں میں کشالی آئی ہے ہاں کشالی ہو گیا انشاءاللہ بہتر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو کشمیری مسلمان ہیں انڈیا میں جمعہ کشمیری کا علاقہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ادھر کے مسلمانوں کو کیا آزادی ہے آزادی نہیں فیلحال تو ابھی ٹی وی نیونز میں بھی مظلم نہ انہوں نے پہلے کافی اس بارے میں چلایا تھا اب یہ بھی ٹی وی میں بھی آنا باندھ ہو گیا ہے تو ابھی ہمیں ادھر کے مطلب موجودہ حالات کن خبر نہیں ہے جتنی خبر ملے اس کے مطابق آپ کو کیا لگتا مطابق تو نہیں ابھی ادھر مطلب مسلمان جو ہیں مشکلات ہیں ان کے لیے مطلب جو آپ کو ٹی وی نیوز ہے یا آپ نے بڑوں سے پتا چلا ہے کہ ادھر کے کشمیری مسلمان ہیں وہ محفوظ نہیں ہے محفوظ نہیں ہے مطلب آپ نے کبھی خود بھی سرچ کی ہے خود میں نے سرچ نہیں کی لیکن نا مطلب ٹی وی پہ پہلے کافی چلا تھا کہ مسلمان جو ہیں نا محفوظ نہیں ہے اچھا آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود سرچ نہیں کی لیکن ٹی وی کے چینلز ترو یا آپ نے بڑوں سے سنا ہے کہ ادھر کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو سر ادھر کے اگر مسلمان ہی خود اٹھ کر کہیں کہ ہم ادھر محفوظ ہیں تو پھر آپ کیا مان لے گئے واقعے میں ادھر کے مسلمان محفوظ ہیں نہیں لیکن وہ ابھی کہہ نہیں نا رہے کہ وہ محفوظ ہیں نہیں کہہ رہے ہیں ریسنٹلی آر ایک بیان آیا ہے شاہ فیصل جو کہ ادھر کے آئی اے ایس افیسر رہے ہیں جس طرح ہمارا سی ایس پی افیسر تھا سب سے بڑے ہوتے ہیں جو ٹاپ کر کے آتے ہیں وہ جمعہ کشمیر سے شاہ فیصل اس کو آج بیان آیا ہے کہ آپ اپنی اس کے لیے بہت سے مسلمان ادھر انہوں نے بھی بیان دیا کہ ہم جو ادھر کشمیر کے مسلمان ہیں ہم محفوظ ہیں آپ اپنی پاک سے جو فکر کریں ہماری فکر کرنا چھوڑ دیں آپ دیکھیں نا کہ وہ جو ادھر کے آفیسر ہیں وہ ادھر انڈیا کے ہیں یا آپ مطلب کے مسلمان ہیں مسلمان ہیں شاہ فیصل نام نہیں چھوڑے فیصل نام فون سمانوں کا ہے مسلمان خود کہہ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں وہ مطلب ان کے اکیلے کے کہنے سے محفوظ رہینا ہے لوکل آدمی سے اس طرح ادھر لوکل مطلب گورنمنٹ کے ادار جاتے ہیں جاتے ہیں اور ادھر کشمیروں کے میں نے انٹرویو خود سنے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ادھر محفوظ ہیں تو پھر ابھی مطلب کچھ کہا نہیں جا سکتا چینج ہو گئے ہوں گے اس پر آتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا اگر وہ مطلب کے محفوظ ہیں ان کے لیے اپنا ایک مطلب سٹی ہے کشمیر تو وہ اس میں محفوظ ہیں رہے ہیں اپنا کوئی پاکستان کو مطلب کے ضرورت نہیں مداخلت کرنے کے ضرورت نہیں اگر وہ مطلب کے ایک محفوظ ہے تو آپ کیا لگتا کہ ہماری آنے وال جو جنریشن ہے جو نئی نسل آرہی ہے کیا اس کو یہ کشمیر والے ایشو میں پڑھنا چاہیے کہ یہ اپنی ترقی پر زور دنے چاہے بجائے کشمی کشمی کرنے کے یہ تو مطلب کے میڈیا پر ہے تو وہ کیسے شو کروائے گا وہ تو میڈیا کے بات چھوڑیں ہمیں ایک آپ نیو جنریشن ہو آپ پاکستان کا مستقبل ہو جاری بات ہے آپ سٹوڈنٹ بھی ہو گئے تو آپ کو کیا کشمی کشمی کرنا چاہیے کہ پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا چاہیے ہاں بالکل پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا چاہیے جیسے ہم نے بات کیا کشمیر مضالب اگر وہ خوش ہے تو ہمیں مضالب کیا ضرورت ہے کہ ان کی خاطر اپنے آپ کو بھی مضالب ٹائم ضائع کرنے مصیبت میں ڈائے خوش ہے اس کو ہم بھی جانبود خود کو بھی تانگ کریں دوسری کو بھی مشکل تو ہم کشمیر کے جو کرتے ہیں وہ کشمیر کے زادی کے لیے خوشی کے لیے کرتے ہیں اگر وہ خوش ہیں تو پھر ہمیں چھوڑنا جائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری مسلمان ہیں یا کشمیری لوگ ہیں ان کو مکمل ازادی ہے وہ ازادی ادھر انجوائے کر رہے ہیں نا جی بالکل کوئی ازادی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے اور انتہائی ظلم ہو رہا ہے اچھا آپ کو کن ذراحہ سے پتا چلا کہ ان پر ظلم ہو رہا ان کو آزادی نہیں ہے منٹی میڈیا سے مطلب شوشل میڈیا مطلب شوشل میڈیا یا مطلب شاملے کا مارا میل سٹری میڈیا جس طرح آئے کوئی بھی نیوز ہے نیو چانلز بلکل ایسے بلکل کبھی خود بھی سرچ کی ہے ہاں جی میں کشمیر جاتا ہوں ایمیٹس پر کے لیے نا تو آپ انہوں کے ریلیٹی میں ہیں ان سے بھی کافی معلومت ملتی رہتی ہے میں اچھا آپ لازٹ ٹیم کب گیا تھے کشمیر میں تقریبا بیس بائیس دن پہلے بیس بائیس دن پہلے بیس بائیس دن پہلے تو آپ نے جو ریلیٹیوزم کے ادار مجود ہیں انہوں نے آپ کو کس طرح گائیڈ کیا کائی گائیڈ لائن دی تھی کشمیر کے مسلمانوں کے بارے یہ کشمیریوں کے بارے میں سچی بات کو بتاؤ ہم جو کشمیریوں کے لیے ہم نے چار بار وار بھی لڑی اگر وہ آج ہم سے نفرت ہمارے جو ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے آرمی والے جوان ہے دیکھیں وہ اپنی جانے زائے کر رہے ہیں شہید شہید ان کے لیے ہیں کشمیلیوں کے لیے ہیں اور وہ الٹا ہم سے نفرت کر رہے ہیں تو سارے نفرت کی وجہ کیا ہے بس یہی تو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ نفرت کیوں کر رہے ہیں حالا کہ ان کے اوپر جو ظلم کاری وہ انڈین آرمی کر رہی ہے اچھا سارے اگر ان پر انڈین آرمی ظلم کرتی ہے یا انڈیا کے جو جمعی کشمیلی کے لوگ ہیں ان کو حقوق نہیں ہے تو ادھر کے جو جمعی کشمیلی کے مسلمان ہیں یا لوگ ہیں بجائے انڈیا کے نفرت کیوں کرتے ہیں وہ پاکستان کی بات کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ ایشو کا میں نے بھی ان سے پوچھا یار رب ہم لوگوں سے کیوں نفرت کر رہے ہو اچھا اگر آپ سے اگر میں کہوں کہ آپ جس نے آپ نے کہا کہ ادھر کشمیلیوں کا حقوق نہیں اپنے پاکستان کے بارے میں کچھ سوچیں تو آپ کیا اس کو ہمیں آپ پاکستان کو کشمیر سے پیچھ اٹھ جانے چاہیے اگر وہ خوش ہے انڈیا کے ساتھ یا انڈیا ان کو حقوق دے رہا ہے اگر وہ آزاد ہے تو پھر ہمیں پاکستان کو پلے پاکستان کو سنبھالنا چاہیے کہ کشمیر کو سنبھالنا چاہیے سار ہمیں پاکستان کو سنبھالنا چاہیے ہمیں سار پاکستانی معاملہ ان کا ساتھ دینا چاہتی ہے اب دیکھیں وہ اناج ہمارا لے یہاں پیوز کر رہے ہیں سار پانی کیا کہ کشمیر کرنا چاہیے پاکستان کو کشمیر کرنا چاہیے پاکستان پاکستان کنا چاہیے کشمیر کو سنبھالنا چاہیے سار دیکھے جائے تو ان کو تو ان کے حقوق نہیں مل رہے ان کو ایک حکومت مسلط کی گئی لیکن جو نظریہ ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے لیکن ہمارا پانٹ او فو یہاں چاہیے کہ پہلے کیا ہم نے اپنے آپ کو بیٹر کیا ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے موجودہ جو عوام ہے ان کو کیا ان کے حقوق مل رہے ہیں ان کو ان کے حقوق اگر نہیں مل رہے تو ہم اپنے گھر کو تو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ہم مسائے کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے مسائے کو بھی اپنے ساتھ جوڑنا اس کی دیوار ہمارے ساتھ ہے ہم نے اس کے حقوق پورا کروانے ہم اپنے حقوق پورت طریقے سے لینی پارے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنی پارے ہیں تو ہم دوسرے ملک کی طرف دوسری علاقے کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے آپ ہم دفاع کے اوپر اپنا اپنا خود کنٹرول نہیں ہو رہا دوسروں کی طرف ہم معاملات میں دخت اندازی کر رہا ہے ہمارے جو مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں سیاسی مسائل ہیں وہ ان کو دو حل نہیں کر رہے لیکن ہوں اس کے مقاملے میں اپنا دفاع کے اوپر اور اپنی ملٹری کے اوپر ایکسپنس کر رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو حاصل کرنا ہے پہلے ہم اس اس سریبل ہو سکے اتنا ہمارا کیلیبر ہو کہ ہم اپنا جو عام عوام ہیں اس کے ایک مناسب زندگی فراہم کر سکے اچھے سار آپ نے کہا کہ ادھر کے جو مسلمان ہیں یا کشمیری لوگ ان کو حقوق نہیں ہیں اگر ادھر کا کوئی بندہ یا کوئی افیسر اٹھتا ہے وہ کڑا ہوتا ہے کشمیری مسلمان ہے اگر وہ کہتا کہ ہم ادھر محفوظ ہیں ہم ادھر محقوق مل رہے ہیں تو اس پر آپ کیا ہے ادھر کا ایک ہے آئی اے ایس افیسر جس طرح ہمارے در سی ایس پی فیسر ہوتا ہے سی ایس ایس کا ہے کہ ٹاپ کا کل گھتے ہیں اس طرح ادھر کا ہے کہ آئی اے ایس فیسر شاہ فیصل ان کا ریسنٹلی بیان آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں یہ جو کشمیری مسلمان ہے وہ انڈیا میں بہت محفوظ ہیں تری سیویٹی اٹھنے کے بعد تو آپ پاکستانی اپنا جو بیانیہ آپ نے پاس رکھیں ہم ادھر محفوظ ہیں آپ ہمارے حال پر چھوڑ دیں آپ اس پر کیا کرنے چاہیں گے دیکھیں کہ جو لوکل ٹرریٹری ہوتی ہیں وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی ان کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ جہاں پر خوش ہیں جس حکومت کے ساتھ وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ وہاں پر رہے گی تو اگر ہم امپوز کر رہے ہیں کہ جو نہیں چاہیس ہی انہوں لینا ہی لینا ہے گا اگر ہم امپوز کر رہے ہیں دوسروں کے اوپر تو یہ تو ہماری خود کی بیوکوفی اپنا ایکسپنس ان کے اوپر کر رہے ہیں تو سارے ہمارے بات ہے میں بھی سوشل میڈیا سے اٹیج ہوں تو کافی لوگ میرے انڈین دوست میرے چینل دیکھتے ہیں مجھے وہ ریکمینٹ بھی کرتے ہیں ویڈیو تو انہوں نے مجھے ویڈیوز بیجی ہیں ادھر کشمیری کشمیر لوگوں کی کشمیر مسلمانوں کی ان کے مطابق جو وہ کشمیری مسلمان بور ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں لوکل آدمی بھی کہا رہا ہے ہم پہلے سے ہمارے ادھر کشمیر میں بہت بہتری آرہی ہے 378 میں کے بعد تو آپ پاکستانی جو ہیں خدا رہا ہماری جان چھوڑ دیں ہم ادھر ہمیں فوز ہیں ہم ادھر ہمیں حقوق ملنے چاہیے تو سر کیا ہمیں پاکستان پاکستان کرنا چاہیے یا کشمیر کشمیر کرنا چاہیے سر دیکھیں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر اس کو انڈرسینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایونٹ اگر ہو رہا ہے وہ جنون ایونٹ آئے اس کے پیچھے کوئی اور مقاسد ہے ہمارے ملک کے اندر کبھی بھی کوئی پوزیٹیو کوئی چیز کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایونٹ کر دی جاتا ہے افغانیسان کے ایونٹ کر دی جاتا ہے کشمیر کا ایونٹ کر دی جاتا ہے کشمیر کے مسائل کا اس کے اوپر سیاست کی جاتی ہے ہمارا دھیان یہاں کے مسائل سے اٹھا کر ادھر اٹھایا جاتا ہے جو کہ کوئی فروٹ فل نہیں ہے وہ کے فروٹ فل چیز نہیں ہے کہ میں اس کے فروٹ فل چیز حاصل ہو ہمارا دھیان بٹھا کر ہم نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے ہمیں کیا کشمی کشمی کرنا چاہیے یا پاکستان پاکستان کرنا چاہیے پر پریورٹی کس کو دنی چاہیے اپنے گھر میں آگ لگی ہو پہلے اپنے گھر کے آگ بجانی چھے یہ بات باب ادھر در باد میں جانا چھے